اگلا وزیراعظم کون ہوگا حکمران کنزروٹیف پارٹی کے دس حتنی امیدواروں کی فرحس سامنے آگئے ادھر امریکہ نے برطانیہ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی نیو پارٹی کے رہنما جیرمی کاربن کے وزیراعظم بننے کی مخالفت کر دی گئی یہ رپورٹ اس پارے مرطانیہ کی وزارت عظمہ کا تاج کس کے سر سجے گا کنزروٹیف پارٹی نے دس امیدواروں کی حتمی فرحس جاری کر دی وزارت عظمہ کی دور میں موجود وزیر خارجہ جاریمی ہنٹ اور سابق وزیر خارجہ بورس جانسن کے علاوہ موجودہ وزیر داخلہ ساجد جاوید شامل ہیں دیگر وزارت عظمہ کے امیدواروں میں وزیر محلیات مائیکل گو، وزیر صحت مات ہنگکوک، سابق چیف ویپ مارک ہارپر، سابق لانڈ آف دی ہاؤس اینڈریہ لیڈسم، سابق وزیر برائے ووکن پنچن ایسٹر میکوے، سابق بریکزٹ سیکیٹری ڈومینک راب اور بین الاقوامی ترقی کے وزیر روری سٹیوئرٹ شامل ہیں تمام امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں برطانیہ میں وزارت عظمہ کی دور میں شامل ہونے کے لیے ایک تجویز کنندہ، ایک تائید کنندہ اور چھائے ارکان کی حمایت ضروری ہوتی ہے ادھر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی وزیر خارجہ کی ایک آوڈیو ریکارڈن جاری کی ہے جس میں مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ لیبر پارٹی کے لیڈر جاریمی کاربن کے برطانیہ وزیراعظم بننے کی مخالفت کرے گا یہ بات انہوں نے یہودی لیڈرز کے ساتھ بند کمرے میں ہونے والی میٹنگ میں کی فلوٹن میں مقیم پاکستانی کمیورٹی نے بھی سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری کا خیر مقدم کیا ہے نمائدہ 92 نیوز صفتر بخاری رپورٹ کے ساتھ آج کا جو فیصلہ ہے نیب نے گرفتار کیا ہے زرداری صاحب کو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے یہ اہت صاحب کا عمل ہے یہ سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے فری ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اس میں جو کوئی بھی آتا ہے اس کو اس عمل سے گزرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایسا کام چلتا رہا بڑے بڑے لوگ اس طرح گرفت میں آتے رہے تو ملک ایک اچھی روش کا میں چلا جائے گا اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کے بھی اتصابی اس طرح کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ کے بھی فیصلے آتے رہے ہیں کہ نون اور پیپل پارٹی اس چیز میں پستی رہے اور باقی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتے رہیں لحاظ سے اورسیز پاکستانی جو ہے نا خیر مقدم کرتے ہیں حکومت وقت کا حکومت پاکستان کا عام افواج کے ساتھ ہیں اور یقین کریں کہ پوری دنیا میں جو ہمارا جو ہے نا سسٹم اتنا روشن ہوا ہے ہمارا نام اتنا روشن ہوا ہے کہ کرپٹ سیاستدان بھی جو ہے نا کٹیرے میں آئے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا یہ کام نہیں ہوا تھا عمران خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں رحمان الرحیم بینگ اوورسیز پاکستانیز یہ جو آج فیصلہ زرداری صاحب کے خلاف آیا ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ہمیں بہت سی امیدیں تھی لیکن ابھی بھی یہ جو آج کا قدم اٹھایا گیا ہے نیب کی طرف سے اس سے ابھی بھی ہم متمین اتنے نہیں ہیں ہمیں زیادہ خوشی تب ہوگی جب یہ اکروس تا بورڈ ہوگا سارا احتساب جس جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے سب کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان سے سب کو جوکشنل لوٹا ہے وہ ریکاور کیا جائے نیب نے ابھی ایکشن لیا ہے زرداری صاحب کے خلاف ہم تو خیر اس کو سراتے ہیں چائے وہ کوئی بھی ٹیم ہو ہم کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی سے ہماری کافی ساری امیدیں ہیں اور یہ واحد وہ جماعت ہے جس کو ہم بھی چاہ رہے ہیں عوام چاہ رہی ہے ہمارے ادارے چاہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی زرداری صاحب کی جو گرفتاری ہے آج ہم اس پہ نیب کو مبارک بات دیتے ہیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اسٹری میں کہ نیب اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ انہوں نے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے اب ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جو انصاف ہے وہ سب کو دکھنا چاہیے سکوٹلین میں مقیم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک شیئرمن آصف علی زرداری کی گرفتاری پر خوشی کا ادھار کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی کلاسکو سینمائندہ 92 نیوز شاہد میر کی رپورٹ دیکھی ہے انہوں نے بلا تفریق یہ جو نیب کا اکاؤنٹیبلیٹی شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں کسی کو بیک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو ہمیں اس سے کیا ہمیں انصاف چاہیے اس کے اقدام کو ہم اچھی طرح سے اپیشیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اطراز آئے تو نیب نے جو کیسز بنایا ہے وہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور دوسری بات ہے نیب کا جو چیرمینہ انہی لوگوں نے پوائنٹ کیا تھا ہم نیب سے درغاز کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر کسی کا بھی بلا امتیاز اتصاب کیا جائے اور ہم اس بات پہ اس وقت پوری طرح مطمئن ہیں کہ جوڈیسری اپنا کام کر رہی ہے آصف علی زرداری کی گرفتاری پر سپین میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے نمائندہ نائنٹیٹو نیوز شاہد احمد شاہد سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج پاکستان میں جو واقعہ روبذیر ہوا ہے زرداری صاحب کی گرفتاری کا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں تبدیلی کی اصل نشانیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں جو آج تک نہ ہوا جو آج تک سبتر سال میں پاکستان میں نہ ہوا وہ اب ہونا شروع ہو گیا یہ جو اتصاب کا عمل ہے یہ اب چل پڑا ہے اور پہلے بھی ہم نے بولا تھا ہماری گورنمنٹ نے یہ بولا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا تو ظہری بات ہے جن جن لوگوں نے اس ملک کو کھایا ہے یا اس نوبت پہ بچایا ہے آج وقت آگیا ہے کہ آج اس کا حساب دیں گے کل تک تو یہ بولتے تھے کیا مجال ہے نیب کی کہ یہ مجھے ہاتھ لگائے یا مجھے کچھ کہے تو آج یہ دیکھ لیا کہ مطلب یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو آئے یا دارے اب حرکت میں آ چکے ہیں تو یہ مت سوچا جائے کہ کوئی اب بچے گا یہ زیادتی ہو رہی ہے سارا سارا انصاف زیادتی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ انصاف سے کل ان کی باری آ سکتی ہے اس طرح زیادتی اچھی نہیں ہوتی میں آج آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں اعلیٰ اقام اور اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح یہ آپ نے دو طرفہ نظام رکھا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اتصاب ہونا چاہیے بلا تر فریق ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے پاکستان پیپل پارٹی جیلوس ہے نہ ڈرنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے آصف علی زرداری نے پہلے بھی جیل کاٹی ہے اندہ بھی ہم انشاءاللہ سرخروع ہوں گے اگر اتصاب جو ہے وہ منصفانہ طور پہ ہو سب قواہ ہو تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے وہ تمام جماعتیں جو اس وقت تک امت کی الائز ہیں اگر ان میں جو ڈیفالٹر ہیں یا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے کرپشن کی کرزیں ماف کرائیں ہیں جس کی سب سے بڑی مثال مجھے کہنے دیں چودری برادران ہیں جن کو عمران صاحب خود ہی ڈاکو کہتے تھے اور پلاس ایم کیو ایم جو وہ بھی جو ان کی علیف جماعت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کو پکڑا جائے برحمت صاحب کیا جائے اور جتنے کولیبریٹر ہیں نہ صرف وہ جنہوں نے جن پہ کرپشن کا الزام ہیں بلکہ جو کرپشن میں ماون ثابت ہوئے ہیں چاہے وہ بیروکریٹ ہیں یا جو بھی ہیں اگر ان کو بھی پکڑا جائے تو پھر ہم کہیں گے یہ کہ منصفانہ انصاف ہے میر آف لندن کے امیدوار شیبان بنیتا کے اعزاز میں رہنمال لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہنہ ملک کے جانب سے اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس کی تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے عید آئی خوشیاں لائی برطانیہ بھر میں عید کے بعد عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو کر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنمال ہنہ ملک نے آئندہ لندن الیکشن میں میر آف لندن کی مضبوط امیدوار شیبان بنیتا کو الیکشن میں کمپین کے حوالے سے آگاہ کیا اور عید ملن پارٹی میں شریک خواتین سے تعریف کروایا اس موقع پر شیبان بنیتا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں عید ملن پارٹی میں شریک خو کر خوشی ہوئی اور جس طرح ان کی پارٹی نے یورپی الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل کی ہے وہ میر آف لندن میں بھی پہلی مرتبہ خاتون میر کو منتخب کرائیں گے ہنہ ملک نے میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ عید ملن پارٹی کا مقصد مختلف مذاہب کی خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور انہیں اپنے کلچر اور ثقافت سے اگاہ کرنا سب سے اہم ہے What an opportunity to and a pleasure to have شیبان بنیتا with us who is the mayoral candidate ہماری یہاں میر کی candidate ہے لندن سے اور میں چاہوں گی کہ ساری خواتین جو ہماری diverse community یہاں ہیں please شیبان کو support کیا جائے کیونکہ یہاں بہت عرصہ ہو گیا کوئی female وہ نہیں آئی ہے میر اور I think she will bring a real change because یہی دائیویسٹی یہی سے ریفلیکٹ ہوتی ہے جب شیبان کو آپ elect کریں گے اور آپ پھر اس کے بعد change دیکھیں گے وہی change جو ہم سب چاہتے ہیں یہاں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں آج انہوں نے دعوت دیے تمام خواتین کو جو مختلف شعبے سے جن کا تعلق ہے کچھ میڈیا سے کچھ پولٹکس سے ہیں اور بہت ہی انواقسام قسم کے کھانے رکھے گئے ہیں بہت لذیذ مجھے تو دہی بھلے بہت اچھے لگے ہیں اور کباب جو بار بی کیوں تھا وہ انہوں نے خود سے سرف کیا تھا اور بہت بنایا بھی خود دیتا ساری میری نیشن بھی ساری انہوں نے خود ہی کیے اور کھا کے بہت مزایا اور پاکستان کی یاد آگئی عید کی بہت 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 مبارک بات آپ کے چینل والوں کو بھی اور ہم یہاں پہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہنہ ملک کے گھر میں جنہوں نے ایک شاندار دعوت کری ہے اور ہر طرح کا کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا ہے اور ہر طرح کے مہمان آئے ہیں اور ان کی کالیگ شیوان جو یہاں آئی ہوئی ہیں وہ ایشین کپڑوں میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ لندن میں بڑھتے ہوئے نائف کرائیم لمحہ فک ریا ہے اور شیوان بنیتہ منتخب ہو کر ان پر قابو پائیں گی بلفاسٹ میں اسلامک سینٹر آرلینڈ اور بلفاسٹ سیٹی کانسل کی جانت سے اید ملن پارٹی کا ایونٹ مناقض کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تقریب کا احوال مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی رپورٹ میں بلفاسٹ میں اسلامک سینٹر اور سیٹی کانسل نے پروکار اید ملن پارٹی کا انعقاد کیا جس میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ بھرپور اظہار یکچہتی کا اظہار کیا گیا تقریب میں ڈپٹی لوٹ میر بلفاسٹ، اسسسٹنٹ پولیس چیف، لوکل ایمیلے اور ججز نے شرکت کر کے مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کو منا کر خوشی کا اظہار کیا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا مکررین نے اید کے تہوار اور اسلام کے پرامن پہلوں کو اجاگر کیا ڈپٹی لوٹ بیر نے مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کے ساتھ ساتھ سٹی کانسل کی جانب سے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا بیر چیز قرآن چیز کا مطلب کرنے کے ساتھ 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 کانسل کی ساتھ 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 اímیلے ہم لوگ کیسے اپنے اید رہا کرتے ہیں اور ہم لوگ بارے خوش کسمت ہیں کہ ہم لوگیر شامل ہوگا اور ہم لوگیر شامل ہوگا ہوں گے اید مبارک the most exciting thing about Belfast is the fact that it's changing it's changing because of its diversity and one of the great treasures of Belfast is the muslim community of Belfast so we are delighted to be here to celebrate Eid to be with all our friends to thank them for the great contribution they are making to the great city of Belfast ملکان رابہ کروڈی دیشتری بسقال ربح کی طرح اسی ملکان اس کی طریقہ سے جس ایک اچھی تاثر کی طریقہ بورے سوسائیٹی کو بہت 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 بیشتری نوردرن آئیرلینڈ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو پروفیشنل کمیونٹی کے طور پر جانی چاہتی ہے جو ڈاکٹرز پروفیسرز انجینئرز اور بزنس کمیونٹی پر مشتمل ہے اسی لیے مسلمانوں کو یہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مکررین نے بیلفوسٹ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے مزید ایونٹس منعقد کرنے کے عظم کا اظہار بھی کیا سپین کے شہر بارسلونہ میں ٹیکسی سینٹر کی جانب سے گران اید ملن پارٹی کا احتمال کیا گیا جس میں ملک بھر سے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی رنگرنگ ایونٹ کی تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں عید کا تہوار مل بیٹھنے اور خوشیاں بانٹنے کا خوبصورت ذریعہ ہے اور عید ملن پارٹیز ان خوشیوں کو منانے کا بہترین انداز جو عید کی خوشیوں کو سات سمندر پار مزید دوبالہ کر دیتی ہیں بارسلونہ میں ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ افراد نے ایسی ہی ایک عید ملن پارٹی کا احتمال کیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات اور ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ عید کا تہوار دراصل اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم نے ماہ سیام کے روزے رکھے اور خوب عبادات کی سو انام و اکرام کی شکل میں اللہ نے ہمیں عید کا تحفہ عطا کیا آج ہم عید کے عید ملن پارٹی کے حوالے سے سب دوست کٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹیکسی سیکٹر کی پہلی عید ملن پارٹی تھی اور سارے لوگوں کا بہت شکریہ جو اس میں شرکت کی ہے اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کمیونٹی کا آپس میں اتحاد قائم ہو آپس میں ایک دوسرے سے محبت بیچارہ قائم ہو آج ہم نے ادھر عید ملن پارٹی رکھی آئے تاکہ آپس میں سب بھائی آپس میں گیٹ ٹو گیڈر بیٹھیں اور اس کو انجائے کریں میری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک اور ہم سب یہاں پاک گندر ٹیکسی کی طرف سے مدو کیے گئے ہیں اور ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں آج ہم سارے دوست ٹیکسی درک کے طرف سے ایک اید ملن پارٹی کا تمام کیا کیا گیا تھا اور یہ بڑے اچھی بات ہے کہ ہم سب دوست مل کے اس طرح کے بھائی انجائے کرتے ہیں آج ہم سب لوگ اید کے سلسلہ میں کٹھے ہوئے اید ملن پارٹی کا انتظام کیا غیر دیار میں رہتے ہوئے ہم نے یک جہتی کا مظہرہ کیا سب لوگ آئے میں تمام دوستوں کا شگر غزار ہوں بہت ہی خوشی ہوئے ہیں ہم سب دوست یہاں پر کورت بارے سٹوینٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور شباز بھائی کا بہت ہی شگر غزار ہوں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم نے بہت ہی انجائے کی ہیں ایک کمیونٹی دا اتحاد ایک اتفاق گیدرنگ بہت اچھا ایک نمونہ پیش کیتا گیا ہے ماشاءاللہ یہ دے ارگنائزر آسم گوندل صاحب پائی شباز اور بھی دوسرے سارے دوستان دے انتہائی مشکور ہیں پاک گوندل دے روح روان آسم گوندل صاحب پائی شباز خٹانہ صاحب نے اسی جناب انہوں نے بڑے مشکور ہیں دیارے غیر میں جب اپنے ملک کی یاد سب سے زیادہ است آتی ہے تو پھر جو ہم یہاں پر آباد ہیں ہمارے پاس صرف یہی رہ جاتا ہے کہ یہاں پر وہی خوشیاں دوبالا کریں جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں مہمان خصوصی عمران علی چودری نے جہاں شرعہ کو عید کی موارک بات پیش کی وہیں کونسل خانے کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کونسلیٹ بے نام اور بے سہارا پاکستانیوں کا ہے اور میری سرسز بھی انہیں افراد کے لیے وقف ہیں یہ آفس صرف سپین نہیں بلکہ یورپ کے کسی بھی دوسرے ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو بھی وہی سہولیات فراہم کرتا ہے جو یہاں رہنے والوں کو کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کونسلیٹ ہوگا ماں کے جیسا اس موقع پر لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی موارک بات دیتے رہے جبکہ معروف نات خان اور فنکار قدیر خان نے خوبصورت کلام پیش کر کے سماوان دیا آخر میں مہمانوں کی توازو لذیذ پاکستانی کھانوں سے کی گئی اس تقریب میں کونسل خانے کی امدہ کارکردگی کا تذکرہ بھی رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین جرمنی کے شہر سٹیٹ گارڈ میں پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں اید ملن پارٹی کا احتوام کی اگیاج اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے اسکر مرزا کی رپورٹ دیکھئے اید الفطر یا میٹھی اید سال میں ایک ہی دن آتی ہے لیکن اس کی مٹھاس ہفتوں تک باقی رہتی ہے جس کے لیے اید ملن پارٹیوں کا احتمام کیا چاہتا ہے ایسی تقریب دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے مل بیٹھنے کا بہانہ بنتی ہے جرمنی کے شہر سٹیٹ گارڈ میں بھی ممتاز مذہبی شخصیت زفر اقبال نوری اور ان کے بھائی سمر اقبال نوری کی جانب سے اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی انشاءاللہ ہم نے بہت بڑا مسجد ہم نے لی ہے اگلی ہیدہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے مسجد میں انشاءاللہ پڑھیں گے بہت بڑا سنٹر لی ہے ہم نے پاکستان ویل فر سسائٹی نے سٹوڈ گارڈ میں تو میں سٹوڈ گارڈ سے ویل فر سسائٹی کا ایک رکن ہوں تو انشاءاللہ جو اگلی ہیدہ ہے انشاءاللہ ہم کٹھی اور بڑے حال میں پڑھیں گے میں اپنی طرف سے اور اپنی انزامیہ کی طرف سے ڈاکٹر زفر نوری سامری قبال اور ان کے بھائی یوسف کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے سٹوڈگارڈ کے تمام پاکستانی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تقریب میں شرکا نے پاکستان پاک افواج اور وزیراعظم عمران حان کے حق میں فلق شگاف نارے بھی لگائے اید ملن پارٹی میں جہاں گپ شپ کا محول گرم ہوا وہیں شرکا کے لیے لذیذ کھانے بھی رکھے گئے آخر میں میز بانو کی جانب سے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسکر مرزا نائنٹی ٹو نیوز جرمنی جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسپرگ میں اسلامیک سرکل آف سدون افریقہ کے ذریعہ احتمام پر وقار اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی اور مقامی کمیونٹی کی کسیرت آداد نے شرکت کی مزید اس رپورٹ میں اید ملن تقریب کا آگاست لاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اید ملن پارٹی کے منزمین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی سادتوں کو حاصل کرنے کے بعد اید کی خوشیوں کو دبالا کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا گیا ہے ایفریکن نیشنل کانگرس کی کانسلر میڈم کیتھی نے اید مبارک کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ممبران کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور ان کو کمیونٹی کی خدمات کو سرہتی ہیں مقررین نے شرکہ کو اید مبارک کے پیغامات دیتے ہوئے پاکستانی ڈاکٹرز کی ساؤس ایفریکہ میں کمیونٹی خدمات کو خوبص رہا ہم نے یہاں پر دیارے غیر میں پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ اکٹھا کیا اید ملن پارٹی کے حوالے سے یہاں پہ تقیبہ تین چار سو لوگ لوگوں نے مل کے اید منائے کھانا بکھایا مکترستان بھی لگے بچوں کو پتا چلا کہ اید کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس کو سیلیبیٹ کیا ہیتا ہے سانکو کے لوگوں کے فرصتور پر شکر قدار ہیں کہ انہوں نے دیا وہ اس پروگرام میں شرکت کی اور اس طرح ہم تیوٹر میں اپنے ساؤس افریکن کمیونٹی کو ایک ساتھ ملا کے ان میں ایک ہارمونی پیدا کرنا چاہتے ہیں ایڈمن پارٹی میں ہر طبقہ فکر کے درجنوں افراد نے شرکت کی جس میں پاکستانی مرد و عورتوں بچوں اور مقامی و دیگر کمیونٹیز کے مسلمان بھی شامل تھے آخر میں پاکستانی روائیتی کھانوں سے تمام شرکت کی توازو کی گئی مزید خبریں ایک برک کے بعد آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ ولسل کے سینٹ پیٹرز چرچ میں مسیحی برادری کی جانب سے مذہبی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ارفان احمد فراز کی رپورٹ دیکھئے ولسل کے سینٹ پیٹرز چرچ میں ساؤنڈ اف ورشپ کے زیر احتمام مسیحی برادری کے لیے ایک مذہبی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی میزبانی عابد اقبال اور دیگر نے کی جبکہ پاکستان سے آئے مہمان عارف بھٹی نے خصوصی شرکت کی تقریب میں حمد و سنہا نے شرکا کے قلوب کو گرمائے رکھا جبکہ حاضرین مخصوص انداز میں کھڑے ہو کر اپنی عبادت میں مشہول رہے پاکستان سے آئے مہمان عارف بھٹی کو سٹیج پر بلا کر گلدستے بھی پیش کیے گئے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا اس تقریب نے ان کی روحوں کو سکون اتا کیا جس پر ہم تضمین کے بھی شکر گزار ہیں جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں وہ کسی پیغام کو محبتی پیغام کو آگے بانٹ رہے ہیں میں آج یہاں پہ آ کر سانڈ آف ورشپ کی جو ہم نے عبادت ہٹین کی ہے آپ یقین کیجئے اس میں خدا مند کا اتنا مسا تھا بہت اپنے اپنے پر ریفرش کیا ہے اور میری دعا ہے کہ والزل کی ایسیہ کیلئے اور جب ملکی ہم دعا کرتے ہیں ہم ہم ملک پاکستان کیلئے دعا کرتے ہیں کہ خدا مند وہاں پر امن اور شانتی کو قائم کرے اور اس کنٹری میں جہاں جو خدا مند نے ہمیں دیا ہے اس کیلئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں خدا مند ہم نے نور کو چمکائے آج جو ہم نے خدا کی بلیسنگ خدا کا مسا ہم نے ایکسپیرنس کیا ہے آج ہم بہت برکت پاکہ آرے بھٹی کا کہنا تھا یہاں آ کر اور یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ لوگ محبت کرنے والے اور باہم متحد ہیں خدا کا شکر ہو کہ ہم خدا کی ہم دو سرپرائز پر لیے ہوئے پاکستان سے یونائٹیڈ کنگڈمز میں یونائٹیڈ کنگڈم میں ہم ایک ماہ سے آئے ہوئے ہیں اور آج تقریباً آخری چند پروگراموں میں سے جو پروگرام ہے وہ بول سول میں یہاں پر برمینگم کے نزدی کے جگہ یہاں پر دعا ہے اور یہاں پر سب سے بڑی بات جو دیکھی گئی ہے وہ سارے لوگوں میں ایک یونٹی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور ایک کروائیول کی لہر ہے سب بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور سب اپنے آپ کو بہت خدا کے فیل کر رہے ہیں کیونکہ خدا نے سب کو بہت 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 سی اور میں نائنٹی ٹو نیوز کے لیے بھی چکہ گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کور کیا ہے تقریب میں پاکستان اور برطانیہ کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی جبکہ آخر میں تمام مہمانوں کے لیے زیافت کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا رفان احمد فراز نائنٹی ٹو نیوز والسل یوکی بلٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی عظیب باخوبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی موسیقی